کنیکٹ کرتا ہے یہ سٹیگما کو آوری کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے وہاں پر پولن ٹیوب جو وہ گروہ کرتی ہے وہاں پر پولن کرن آکر لے ڈاؤن کرتے ہیں اور پھر آور پولن کرن کمبائن ہوتے ہیں اور پولن ٹیوب جو ہے وہ بنا سٹارٹ ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں اس کو یہ اس کا یہ اس کی سٹائل ہے اگر ہم فلاور کی بات کرتے ہیں تو یہ اس کی سٹائل ہے اور یہ اس کے جو اوپر ٹوپ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سٹیگما اور اس کو collectively ہم کیا کہیں گے پسٹر اوری the enlarged basal portion of the پسٹر the structure formed at the lower end of the پسٹر جو اس کا enlarge جو اس کا سب سے large portion ہوتا ہے اور اس کی base پہ present ہوتا ہے پہنچا ایک structure ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اوری کہتے ہیں place where a fuel containing a gar formed and produced and will eventually become the fruit یہ وہ place ہوتی ہے جہاں پر جو female reproductive cells avules ہیں وہ بنتے ہیں اور یہاں پر ہی pollen کے نا کر pollen ٹیوٹ کے تھو یہاں پر کرتے ہیں اور جو flower ہے وہ fruit میں change ہو جاتا ہے this is the third last part دے رہے ہیں اس کا ovary then we talk about but avule the structure in the chamber of an ovary containing the egg cell within the embryo sac جو اس کا chamber ہوتا ہے ovary کا جس میں egg cell present ہوتے ہیں اور وہ embryo sac نہ تے ہیں اس کا کونسا پورشنی کہتے ہیں اس کا اس کا avule کہتے ہیں function carries female gametes and become seed after fertilization کہ female gametes کو contain کرتا ہے اور seed fertilization کے process کے بعد یہاں پر کیا بن جاتے ہیں seed بن جاتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو اس کا پورشن ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے اس کے avule بولیں گے یہ جو اس کے front پر سائد ہے وہ کیا ہے یہ سب سے اوپر جو آپ top نے دیکھ رہے ہیں یہ اس کی سٹیگما ہے یہ جو نیچے والا ہے یہ اس کا سٹائل ہے یہ اس کی آب رہی ہے یہاں سے سٹارٹ ہوڑی ہے اور یہ جو پورلائی سٹیکچر دکھایا ہوئے یہ کیا ہے اس کا avule ہے after reading you can write the answer of the you can learn and write the answer of these questions explain why flower are important to a plant flower are the reproductive system of a plant they contain the reproductive organ which produce male and female reproductive cells or gametes question number two what is nectar why is it in you